السلام علیکم خواتینوں حضرات کیسے ہیں یار ٹھیک ٹاگئے فٹ فارڈ ہے وی آر فائنلی بیک ملہ در بلوگ اور آج اس ویڈیو کے اندر ہم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ان دس ویڈیو بھی بیڈسکرسنگ اباؤوٹ ڈی ایکسپیکٹڈ تھرڈ کلوزنگ میریٹ لسٹ آف کوم سیرچ انیورسٹی لاہور کیمپس اور یاد رہے گے کل سبح انشاء آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی کوم سیرچ انیورسٹی ایپٹا بائیس ایڈیٹ تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کرتے ہیں تو یار سب سے پہلے تو ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کوم سیرچ انیورسٹی کی تھرڈ میریٹ لسٹ کب لگے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سکولرشپ کے بارے میں بے تہاشا کوشنز آیا رہے ہیں کہ بعد بے سکولرشپ میں کیسے اپلائے کریں کیونکہ ہمارا ایف ایسی کا ریزلٹ نہیں آیا اس کے بارے میں بات کریں گے اور لاسٹ میں یہ بات کریں گے کہ فورٹ میریٹ لسٹ آف کوم سیرچ انیورسٹی لہور کے کتنے چانچز ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سکولرشپ میں اپلائے کیسے کرنا ہے اگر آپ کا ایف ایسی کا ریزلٹ نہیں آیا جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ابھی تک ایف ایسی کا جو ہے ایچ ایسی کا یعنی کہ فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کا ریزلٹ نہیں آیا تو اسی وجہ سے بہت سٹوڈنٹس اس چیز کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ ہمارا ایف ایسی کا ریزلٹ نہیں آیا تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اپلائے کر سکتے ہیں سکولرشپ میں یا نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھیں ایک کوم سیرچ انیورسٹی لاہور میں لاسٹ دیٹ ٹو اپلائے فور سکولرشپ جو تھا ہے وہ ہے ٹوئنٹی فائیو آگست اور ابھی یہ نیوز آئی ہے کہ فیدرل بورڈ نے اناؤنس کر دی ہے کہ وہ کل جو ہے ریزلٹ اناؤنس کر رہی ہے فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کا ساڑھے دس بجے تو جیسے ہی کل اناؤنس ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرا نام ٹاپ ٹین میں آیا ہے میں ریکمنڈ آپ لوگوں کو یہی کروں گا کہ آپ اسی وقت جو ہے نا فارم فل کر دیں اور ریزیسٹریشن کروا لیں admissions.com.tv.pk پہ جا کر scholarship کے لئے ریزیسٹریشن کروا لیں کیونکہ ہر ڈگری کے لیے پانچ سیٹس جو ہے نا وہ ریزیر میں تو جلدی جلدی کرائیں گے کیونکہ وہ کام فرسٹ کام فرسٹ سرف کی بیسس پہ کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کام سیچ اونیورسٹی لاہور کی ثرڈ میریٹ لیسٹ میں کن کن ڈگریز کا میریٹ گرے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ باب داتا ہوں کہ کام سیچ اونیورسٹی لاہور نے اپنی سٹوری پہ میریٹ لیسٹ شیئر کی لیکن اس میریٹ لیسٹ میں ڈبل ای کا میریٹ 82.5 لکھا ہوا تھا اور سی ای کا میریٹ 70.02 لکھا ہوا تھا اب اس سے بہت سے لوگوں کو confusion ہوئی ہے کہ ڈبل ای کا میریٹ 82.5 کیسے ہو گیا اور سی ای کا میریٹ 70.2 کیسے ہو گیا تو انہوں نے ٹائپنگ مسٹیک ان سے ہوئی ہے بیکاوز انہوں نے official میریٹ لیسٹ شیئر نہیں کیوئی یہ انہوں نے خالی خود ہاتھ سے لکھا ہوا شیئر کیا ہے ٹائپ کر کے تو اس میں ان سے ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سی ڈگریز کا میریٹ انیکسپیکٹڈ گرے گا جار سب سے پہلے فارم ڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگر ہم فارم ڈی کے بارے میں بات کریں تو this is there are chances کہ فارم ڈی کی فارم ڈی کا میریٹ اس سے نیچے نہیں جا سکتا اور اگر نیچے گیا بھی تو فارم ڈی کا میریٹ 81 میں ہی رہے گا یہ 80 میں نہیں جانے لگا بات نمبر ایک اب بات کرتے ہیں کہ کیا الیکٹرکل انجنرنگ کا میریٹ 70 سے نیچے جائے گا یا نہیں جائے گا تو جی بلکل الیکٹرکل انجنرنگ کا میریٹ 70 سے نیچے جائے گا but it will remain 68 to 70 اتنا رہے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کمیٹر انجنرنگ CS اور SE کے بارے میں دیکھیں میں نے آپ لوگ کو کامسیٹس یونیورسٹی اسلامباد کی جب میں ویڈیوز بنایا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر کٹ کی تھی کہ آپ لوگ اتنا ایکسپیکٹ نہ کریے گا کہ اتنا زیادہ میریٹ گرے گا لاہور کیمپس میں بھی ہاں کم ہو گا لیکن کمپیرٹیف اسلامباد کے کوئی اتنا زیادہ خاص فرق نہیں ہوگا تو میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بھی یہی بات کہوں گا کہ ان کا میریٹ نہ ہونے کے برابر گرے گا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا میریٹ بلکل بھی نہیں گرے گا ان کا میریٹ گرے گا لیکن پوائنٹ زیرو ٹو پوائنٹ زیرو تھری کر کے گرے گا اب بات کرتے ہیں کہ کیا کمسیٹس یونیورسٹی لاہور کی فورتھ میریٹ لسٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کمسیٹس یونیورسٹی کی لاہور کی لاہور کی فورتھ میریٹ لسٹ آ رہی ہے لیکن کیا یہ ڈائریکٹ آئے گی یا انڈائریکٹ آئے گی انڈائریکٹ کا مطلب آپ لوگ کو بتا ہے یہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ان ڈائرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی اپنے بچوں کو ایجسٹ کر دیں گے مینز تھرڈ میریٹ لسٹ تینوں میریٹ لسٹ لگ گئیں تھرڈ میریٹ لسٹ کے بعد بھی ایک پروگرام میں چار سیٹے بچ رہی ہیں تو وہ نیکسٹ چار بچوں کو جو کے ویٹنگ رسٹ میں آیا تھے وہ ان کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آفر لیٹر ایشو کر دیتے ہیں اس طریقے سے ان ڈائرکلی میریٹ لسٹ ایشو کی جاتی ہے ڈائرکلی میریٹ لسٹ ایشو نہیں کی جاتی اب یہ بات آپ لوگ ذہن میں بٹھا کے ریکھ لیں کہ اگر فورت میریٹ لسٹ بھی لاہور کیمپس کی ایشو ہوتی ہے تو ان میریٹ لسٹ میں یعنی کہ چوتھی میریٹ لسٹ میں الیکٹرکل انجننگ کے علاوہ کوئی بھی میریٹ آپ کو گرتا ہوا نظر نہیں آئے گا تیسری میریٹ لسٹ پر ہی آپ ریلائے کریے گا چوتھی میریٹ لسٹ پر آپ نہ جائیے گا ایون کہ آپ اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹری سے بھی رہ رہے ہو تو چوتھی میریٹ لسٹ پر الائیڈ آ کریے گا کیونکہ یہ ایسی فیلڈ ہیں اگر تو سیبر سیکیورٹی اس میں ہوتی تو پھر ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن سی ایس ایس ای اور یہ جو فیلڈ ہیں یہ فیلڈ بہت جلدی اوکپائی ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ میریٹ لسٹ ایشو کب ہو رہی ہے تو اس کے ہی فائنلائز ڈیٹ تو ابھی تک نہیں آئیے ریسورس کی طرف سے لیکن آہ تین سے چار دن کے اندر اندر جو ہے اس کی اوفیشل ڈیٹ بھی اناؤنس ہو جائے گی تھرڈ میریٹ لسٹ کب ایشو ہو رہی ہے اور جن لوگوں کو یہ شاک ہے کہ بھائی تھرڈ میریٹ لسٹ ایشو نہیں ہو رہی تھرڈ میریٹ لسٹ ایشو ہو رہی ہے انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو ایگزیکٹ ڈیٹ بھی نیکس ویڈیو میں اس سے ریلیٹیڈ پتہ چل جائے گی ویور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بات کی کہ بہت بھائی یونیورسٹی کے پہلے دن میں کن کن چیزوں کا خیال لگنا چاہیے تو میں ابھی ان شورٹ بزائی دوں کہ آپ لوگوں نے کن چیزوں کا خیال لگنا ہے یار یونیورسٹی کے کچھ دنوں میں یعنی کہ شروع کے دنوں میں آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے آپ نے ایسے یونیورسٹی کو ایکسپلور کرنے کی چکر میں پھرتے نہیں رہنا آپ نے کلاسز لینی ہے بس کلاسز لے کے جو آپ کی جو آپ کا کام ہے آپ نے بس اس میں ہی زیادہ تر انوالف رہنا ہے بہت سے لوگوں کو یہ شوق پڑتا ہے کہ یار میں کیمپس وزٹ کر لوں گا میں ذرا کیمپس کو ایکسپلور کرتا ہوں ضرور ایکسپلور کریں یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن شروع کے دنوں میں نہ کریں بکوز ریکنگ اپنے زور اور شور سے چل رہی ہوتی ہے آج کی ویڈیو کے لیے تنا ہی نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یونیورسٹی سے بھی دوں گا کہ آپ لوگوں نے جب یونیورسٹی میں جانا ہے شروع کے ایک دو ہفتوں میں تو کن کن چیزوں کا خیال لکھنے اور کن چیزوں کا خیال لکھ کر آپ اچھا سکور کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے تنا ہی آپ سے ملنے کے نیکس ویڈیو میں تیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ